نمستے دوستو آپ کا فرصہ سواگت ہے گارڈن سفاری میں آج ہمیں ایک ایسے میجیکل لکوٹ کے بارے میں بات کریں گے جو اگین بلکل فری میں بن جاتا ہے آپ کے کچن اور گارڈن کی کچھ چیزوں سے لیکن آپ کے گارڈن میں ککی طرح کام کرتا ہے تو اسے بناتے کیسے یوز کیسے کرتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہے چلی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ایک چلی کا دیکھیں جب ہم سوائل بناتے ہیں ہم اس میں طرح طریقے کے منیور ڈالتے ہیں کامپوز ڈالتے ہیں تاکہ پلانٹ کو پور طریقے سے پوشن ملے لیکن پلانٹ اس کو کھانے کو لے نہیں سکتا ہے سوائل میں کچھ ایسے سولجرز ہوتے ہیں جو اس کھانے کو کک کرتے یا اسے تیار کرتے ہیں جس فارم میں پلانٹ اسے لے سکے تو اسی کو بڑھانے کے لیے ہم یہ بائیو انجائم یوز کرتے ہیں ساتھ ہی جب ہم اس میں ڈیفرن 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 ٹائپ کی ہم پیلز ڈیوز کرتے ہیں ویڈیٹیبلز کے فروٹس کے تو یہ ایک سمپون کھانے کی طرح بن جاتا ہے plant کے لیے تو اس کو جب ہم پلانٹ میں دیتے ہیں دیکھیں اس طرح کے سے پلانٹ جو ہے اس کی گروت کافی اچھی ہوتی ہے اس پر کافی چمکدار پتی ہیں آپ کو دکھائی دیں گی اس کو صرف آپ اسی طرح سے آپ پلاورنگ پلانٹ نہیں آپ فروٹنگ پلانٹ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں ویژیٹیبل پلانٹس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ ہر طریقے کی پلانٹ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو سوائل میں ڈال سکتے ہیں آپ اس کو پتیوں پر چھڑک سکتے ہیں اس کو آپ پیسٹی سائٹ کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے فنگل انفیکشن نہیں ہوتا ہے یہ پلانٹ کی ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ اوورال ہر طریقے سے پلانٹ کی خلق کرنے کے لئے دیکھیں اسے پتیاں جو ہے ایسے چمکدار ہوتی ہے اردم شائنی شائنی پتیاں ہوتی ہے تو چلی دیکھتے اسے بناتے کیسے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں میں نے بائی انجام بنا کی رکھا ہے اسے تین مہینے ہو چکے ہیں تو دیکھیں اس کا سولیڈ پارٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور پانی جو ہے وہ پر ساف دکھائی دے رہا ہے یہ میں نے پیاس کی چلکوں سے بنایا تھا یہ بھی ایسے میں نے سٹرک بنایا ہوا ہے یہ میرے جو گارڈن کے فلارز جتنے بھی بچتے ہیں آپ اس کو سب سے بنا سکتے ہیں پھولوں سے یہ دیکھیں یہ ایک اور ہے یہ بھی میں نے بنا کر رکھا یہ بھی پروسس ہو رہا ہے یہ بھی کچھ ٹائم ہوا ہے اس کو بنایا ہوئے تیس دن اس کو بھی ہوئے نہیں ہے تو دیکھیں اس میں اس طرح سے گیس بڑھ جاتی ہے کتنا ٹائٹ یہ لگ رہا ہے اوپر سے تو اس کو بنانے کے لئے دیکھیں ہمیں چلکے چاہیے آپ کسی کے بھی چلکے لے سکتے ہیں پھول مطلب فروٹس کے اور پتے بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں ہمیں چاہیے گھڑ تو جو پرانا گھڑ ہوتا ہے وہ آپ لے لیجے اور چاہیے پانی ہمیں اسے بنانے کے لئے آپ کسی پلاسٹک کی بوٹل کو لیجی کاز کی بوٹل کو مت لیجی کیونکہ کاز کی بوٹل میں نا گیس بنتی تو یہ پھوٹنے کا ڈر ہے تو آپ جو چھلکے ان کو چھوٹا چھوٹا بلکل کارٹ لیجی کسی بھی چھلکے کو آپ لے سکتے ہیں ، ہے پھل کہ سبزیوں کے اور اس کے بعد آپ کو گھڑ لینا ہے اس میں آپ کو 3 پارٹ لینا ہے پھل یا میرے یہ جو بھی آپ سبزیوں کی چھلکے لیتے ہیں اور ایک پارٹ آپ کو لینا ہے اور اس میں گھڑ اور 10 پارٹ آپ کو لینا ہے پانی تو اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیجی ڈال کے اس کو اے ڈھکن اے ڈھکن بہھڑ heaven کیونکہ اس میں کاز بنے لگی تو پھوڑ کو چھوڑنے ہی اور شروعات کے جو 30 دن ہوتے ہیں اس میں آپ کو گیس ریلیز کرنی ہوگی دیکھیں اس کیم گیس جکر اگلے مہینے آپ کو ہفتے میں چار بار ریلیز کریں گے گیس کو اور تیسرے مہینے میں آپ کو مشکل سے دو یا تین بار اس کو گیس کو ریلیز کرنا ہوگا تو نبہ دن کے اندر یعنی کہ تین مہینے کے اندر آپ کا بائیو انجام جو ہے وہ بلکل بن کے تیار ہو جائے گا پھر آپ ایسے بوٹلز کے اندر اس کو سٹور کر کے رکھ لیجیے یہ خراب نہیں ہوتا ہے کافی لمبے ٹائم تک چلتا ہے دیکھیں یہ جو ہے میرے کوئی تین مہینے ہو چکے اس کو بنائے ہوئے تو آج اس کو میں چھاننے والی ہوں آپ کوئی بھی کورٹن کا کپڑا لے کے اس کو چھان لیجیے اب دیکھیں جو چھنا ہوا لیکوڈ ہے نا اس سے ہم ایک تو پلانٹس میں یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ جو ہم نے آج بنایا ہے جو ہم بنانے والے بائیو انجام اس کے اندر ہم اس میں دو ڈھککن کے قریب اس میں ہم ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو اس کے اندر جو جیوانو ہے وہ آلریڈی اس میں چلے جائیں گے اور جو اس میں یہ جو پرکریہ ہے وہ جلدی ہو جائے گی اور یہ جو ایکسس بچا ہے ہم اسے بھی یوز کریں گے دوستو بائیو انجام بننے کے بعد میں جو یہ بچ گیا ہے اس کو میں اپنے کمپوسٹ پن میں ڈال دوں گی جس سے کی کمپوسٹنگ کی جو پرکریہ ہے وہ اور تیز ہو جائے گی تو جو بھی میں نے یوز کیا جو بچ گیا وہ بھی میرا ویسٹ نہیں ہوا سارا یوٹلائز ہو گیا ہے آپ چاہے تو مکس ویجیٹیبل کے پیلز کا بھی یعنی کی ہر طرح کی سبجوں کے پیلز کو آپ اکھٹا کر کے اس کا بائیو انجام بنائی اس سے ہر طریقے کا پوشن آپ کے پلانٹس کو ملے گا آپ لہسون مرچی یا پھر نیم کا بائیو انجام بنا سکتے جس سے آپ پیسٹی سائٹ کی طرح کام میں لے سکتے تو چلی دیکھتے اسے یوز کیسے کرنا یہ میں نے پانچ لیٹر پانی میں ایک دھکن یعنی کی پانچ ایمل بائیو انجام لیا اس کے بعد میں اس کو اچھے سے ایٹائٹ کر کے رکھ دیجئے اگر بچ جاتا ہے دوبارہ بوٹل میں مت ڈالیے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے آپ چاہیں تو اس کو سپری بوٹل میں ڈال کے پلانٹس کی پتیوں کے اوپر بھی سپری کر سکتے ہیں اور آپ سیدھے اگر چاہیں تو سوائل میں بھی دے سکتے ہیں تھم رول یاد رکی دوستو پوٹنگ ری پوٹنگ یا پھر جو بھی آپ کو اپنے پلانٹ میں کھات دینا ہے پیسٹی سائٹ دینا ہے یہ آپ کو شام کو ہی دینا ہے دوستو آپ چاہیں تو ہر طرح کی سبزیوں کی فلو کی پتلوں کی شلکوں کو مکس کر کے اس کو بنائیے لیکن اس میں لیسون ادرگ پیاز اور میرچی مٹ ڈالیے گا ان چاروں کا آپ سپریٹ انجائم بنا سکتے ہیں ساتھی گیندے کے پھولوں کا بھی یہ پیسٹی سائٹ کی طرح کام کرے گا تو دوستو سردیوں میں اپنے کچن سے نکلنے والے پیلز کو یوٹلائز کیجئے اور یہ سی فلانٹ کی نہیں اور بھی کئی طریقے سے کام میں آتا ہے اسے ہم کبھی پھر اور ڈسکس کریں گے اسے مہینے میں ایک ہی بار آپ کو یوز کرنا ہے اور اس کی کوانٹیٹی کا بھی دھیان رکھئے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے پلانٹس کی ایسی ہی جانکاری کے لیے آپ میرے چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں ملتی ہوں آپ کو جلد ہی